بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اپنے شاہر بائن سلم ہے خوش آمدید فرنڈز آج آپ لوگ کے ساتھ سزوکی ایوکس گاڑی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اچھی گاڑی ہے اگر آپ لوگ اس کو ڈیڑھ لاکھ سے کم بجٹ رکھنے والا آدمی اپنا کار حریدنا چاہتے ہیں تو وہ اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں دوستو اس گاڑی کا ریجسٹریشن کراچی میں کیا گیا ہے انیس سو چیاسی میں اس کا ٹوکن جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہے یعنی آج کی تاریخ تک ساری ٹوکن جمع کی گئی ہیں اور ٹوکن آپ لوگ جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اگر آپ لوگ اس کی انٹیریر کی بات کرے تو اس کا انٹیریر نارمل ہے اور چار کے مینول گیر ٹرانسومیشن کے ساتھ آویلیبل ہے انٹیریر اس کا نارمل ہے یعنی زیادہ اچھا زیادہ برا نہیں ہے اس کے دو ٹائر آگے والی نیو ہے جبکہ پیچھلی دو ٹائر نارمل ہیں اس کا کلر وائٹ ہے اس کو ریپینڈ کیا گیا ہے اور اس کی بیٹری وہ نارمل ہیں انجن کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اس کا انجن والا کلر جو ہے وہ اوریجنل ہے جنون پام میں ہے ساؤنڈ سسٹم بھی اس میں لگایا گیا ہے دوستو اس گاڑی کے پرائیس اور اس کے مالک کا کانٹیک نمبر آپ لوگوں کے ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ان دوستو سے گزارش ہے جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا میری ویڈیو پر نہیں ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ اس جیسے ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتے رہیں تو باقی سپیسپیکیشن آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلو اس میں 800 سی سی انجن پڑا ہوا ہے اور اس میں سی انجی پیٹرول دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان دون اپشن اس میں اویلیبل ہیں گاڑی کے کنڈیشن آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نورپ کنڈیشن ہے سیون بائٹین ایس کنڈیشن ہے اگر آپ لوگ اس گاڑی میں ٹیسٹ رہے تو دوستو اس گاڑی کے پرائس جان لیجی اس گاڑی کا پرائس ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میں آپ لوگ اس گاڑی کو اپنا بنا سکتے ہیں اور اس کا کانٹیک نمبر یعنی اس کے مالے کا کانٹیک نمبر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اور وہ ہے 035-392-338 035-392-338 کانٹیک نمبر آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے ابھی کانٹیک کر کے اس گاڑی کو آپ لوگ اپنا بنا سکتے ہیں یعنی یہ گاڑی آپ لوگوں سے ایک کل کی طوری پر ہیں پرینٹز اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو ساتھی ساتھ سبسکرائب کیا کریں تاکہ اس سے میرا حوصلہ افضائی ہو اور اس جیسے اور ویڈیوز میں بنا سکا ہوں اور اپنے رائے ضرور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کس گاڑی پر بناوں اور کیسے بناوں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے گئے اجازت اپنا خیال رکھے گا والسلام